اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلالہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی چلو بہت مہینوں بعد آخر کار پٹارا نے بولی دی کہ وہ بہشت چینج کر رہی ہے لیکن اس نے تری بولی کر ہی نہیں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کے ابھی پہ دیکھ لینا کہ اس نے تری بولی ہے جب ان لوگر اینڈ میں اس نے جب ویڈیو کی شروعات کی تو اس نے بولی کہ بہشت بھی میں چینج کرنے لگی ہوں اور پھر اپنے کپڑے وغیرہ دکھائی کہ یہ بھی سلائی ہوں یہ بھی سلائی ہوں یہ پہنوں گی یہ پہنوں گی یہ پہنوں گی لیکن اس نے بہشت چینج نہیں کی جب ویڈیو کی انڈ ہوئی ہے نا تو وہاں پہ بھی وہی بہشت ماشاء اللہ لگی ہوئی تھی وہی بہشت بچھی ہوئی تھی اس نے بہشت چینج نہیں کی مطلب ایک حد ہوتی ہے بھئی گندے چالے کی اتنی گندی عورت ہے کہ دو دو تین تین مہینہ اس کی بہشیٹ ہی نہیں چینج ہوتی ہے پھر بھی یہ بولتی ہے اس کے پاس میں ٹائم نہیں ہے اچھا اس کے پاس میں نہ کوئی کام ہے نہ کوئی جمعیداری ہے نہ اس کے کوکنگ کرتی ہے نہ کپڑا برتن جھاڑو پتا کچھ بھی کام یہ نہیں کرتی ہے پھر بھی اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ بہشیٹ چینج کر سکے کوئی کام اس سے نہیں ہوتا ہے باقی کوئی بات نہیں ہمارے بولنے پہ یہ سب کچھ کرتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو میں اس نے نماج پڑتے ٹائم پہ لیفٹک نہیں لگائی تھی تو ان کے سپورٹروں سے تو ہم اچھے ہیں کم سے کم اس کو اچھی طرف تو لے کر جا رہے ہمارے بولنے پہ کم سے کم اس نے کوئی گندی چیز تو چھوڑی بھلے یہ ایک دن کے لیے چھوڑی ہوگی لیکن چھوڑی تو ایسے سپورٹروں کا کیا فائدہ جو اس کی گند میں اس کو بڑھاوہ دیتے ہیں اور اچھائی میں اس کو کوئی بھی گائیڈ نہیں کرتا ہے کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا ہے لانت ہے ایسے سپورٹروں کے اوپر تو آج اس نے نماج پڑتے ٹائم پہ تمیز سے عورت کی طرح بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ڈراما کی حالانکہ نماز نہیں پڑھی دیکھو آپ لوگ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فوران موپے ہاتھ پھیر دینا کس طرح سے یہ دکھاتی ہے یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئی فوران اس کی نماز بھی ہو گئی تو یہ سب ایک ڈراما یہ کرتی ہے نجر آتا ہے بھائی کہ یہ خلی ایک سیٹ اپ لگاتی ہے اور شوٹ کرتی ہے باقی یہ سچ میں پڑتی ہے نا اگر یہ سب یہ جو دکھار یہ نا اگر یہ سچ میں کر رہی ہوتی نا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ تو بیٹھ کے نماز کو ڈرامے کی طرح شوٹ کرے یہ صرف اور صرف ڈراما ہے اور اگر یہ سچ میں پڑھیں گی نا تو یہ چاروں پانچوں ٹائم پہ دکھائیں گی فضر کی نماز کیوں نہیں دکھاتی کہاں چلی جاتی ہے اس کی فضر کی نماز سہری بھی نہیں دکھاتی ہے پھر بولتی ہے میں روزہ ہوں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گی اور سہری نہ دکھائے یہ نماز پڑھیں گی اور دکھاوا نہ کرے ایسی عورت نہیں ہے بھائی جو عورت پانی پیتے ہوئے بھی دکھاتی ہے وہ عورت نماز پڑھتے ہوئے نہ دکھائے سہری کرتے ہوئے نہ دکھائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے باقی پٹارہ کتنی دکھی ہے کتنا خراب آدمی ملا ہے اس کو کہ اس کو مطلب بلکل بھی پیار نہیں کرتا ہے اور اس نے تیرہ سالہ محبت سے شادی کر لیا تیرہ سالہ محبت ہے جو اس کی حالت دیکھ لو آپ لوگ اور پٹارہ کو دیکھ لو جو آدمی بلکل بھی اس کو نہیں پوستا تھا اس کے بچوں کو نہیں پوستا تھا وہ اس کو جھولا دے رہا ہے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت نے کتنا فیک ڈرامے کیے کتنا جھوٹ بولیے جانبوچ کے کوسر کو بددو آئے گالیاں کھلائیے جبکہ دونوں بیویاں اگر چلو مان لیتے ہیں کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں تو دونوں میں سے جھولا کون جھول رہا ہے یہ دیکھو کس کے پیچھے پیچھے وہ گھوم رہا ہے یہ دیکھو کون اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے یہ دیکھو کس کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ دیکھو کس کے کہنے پہ پورے گھر کا معاملات چل رہے ہیں یہ دیکھو پھر یہ بولتی ہے یہ بہت دکھی ہے اور گونچو اس سے پیار نہیں کرتا تیرا سالہ محبت سے پیار کرتا ہے واہ پٹارہ کتنی بڑی چھوٹی اور مکار عورت ہے تو اچھے گھر میں بچے کچھے سب ہے لیکن جھولے پہ اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ موٹی سنڈی ہے جو ہتنی یہی بیٹھ کے جھولا جھولتے رہتی ہے اور بول کیا رہی ہے جھولا جھولتے جھولتے کہ کچھن کا جب کام کر کے آؤ تو اتنا اچھا لگتا ہے جھولا جھولنے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے اور یہاں سے سنڈ سیٹ دکھ رہا ہے تو اور بھی اتنا سکون لگ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا پیاری پیاری ہوا آ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے بول دی کہ میری تبیر ٹھیک نہیں تھی نا تو میں نے آج کچھ بھی نہیں بنائی سوائے بھجیے کہ کچھ بھی نہیں بنا گھر میں اور اس کے تھوڑی دیر پہلے یہ بول رہی تھی کہ کچھن سے کام کر کے آؤ تو بہت سکون ملتا ہے مطلب سمجھ میں ہی نہیں آیا پیٹھارا جب تیرے سر میں اتنا دھرت تھا تو پورا دین آرام کرتی رہی ہے تو پھر کچھن سے کام کون سا تو کر کے آئی تھی رہی بات بھجیوں کی اگر تو بناتی تو نہ دکھاتی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کہ آنیتہ کو تنہیں جھولے میں جھولے کے لیے لے کر آئیے جو بھجیے تو بنائیں گی تو جھوٹ رمضان میں انہیں میں بھی تیرے بننی ہوتے ہیں کتنی بڑی فراڈ اور جھوٹی عورت ہے تو اور کتنا جھوٹ بولتی ہے کہ تو کچھن میں کام کر کے آئیے رہی بات کے آج باہر سے آیا ہے اچھا آپ لوگ خود دیکھو جو چیزیں بناتی ہے وہ دکھاتی ہے ایک رول اتنے سپرنگ رول کھلی بنا کے رکھی ہے باقی آپ لوگ اس کے دستر پہ دیکھو گے اتنے آئیٹم ہوتے ہیں سارے کے سارے باہر سے خرید کے لاتا ہے گونچو لیکن یہ آج بول رہی ہے کہ آج کھلی باہر سے منگوائے کیونکہ اس کے سر میں بہت درد تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے سر میں جب درد ہوتا ہے سر میں کیا درد ہوتا ہے پیچھے جو پلاننگ ہے پلاننگ ہے ہور یہ نا اس کی وجہ سے اس نے ویڈیو نہیں بنائی اور اس نے گھر میں بھی کچھ نہیں بنائی کیونکہ یہ گھر میں تھی ہی نہیں یہ گھر میں تھی ہی نہیں اس کے لیے اس نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور جھوڑ بول رہی ہے کہ میرے سر میں درد تھا پیٹارہ تو کہاں گئی تھی کیا کرنے گئی تھی کونسا گیم چل رہا ہے وہ سب بھی بہت جلدی وائٹی پہ آ جائیں گا تو کتنی بڑی جھوٹی فراڈ اور مکار عورت ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو بول رہی ہے کہ گھر چینج کرنا ہے اس کے بعد میں تو بول رہی ہے میرے سر میں درد تھا اس کے لیے میں نے افتاری میں کچھ بھی نہیں بنائی اور تیرا ویڈیو بھی کب شروع ہو رہا ہے جب روجہ کھلنے کے لیے بیس منٹ باقی رہتا ہے تو کیا سمجھ رہی ہے کہ ہم بے وکو پیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ایسی ہے نا کہ تُو سچ میں اگر بیمار ہو نا تو تُو بچوں کو کیمرے دے دیتی یہ کہ میرا ولوگ بناو لیکن ایسا کبھی نہیں کرتی تُو کہ تُو چھپا لے جائرتی بات ہے اگر بچوں کو بھی تُو نے ولوگ بنانے نہیں دیئے اس کا مطلب ہے کہ چھپانا ہے ولوگ نہیں بنانا ہے یہ تیرا ڈراما اور کھل کے سامنے آ جائیں گا تینشن مطلب ہے اچانک سے تُو ایک دن آئیں گی بولیں گی ہم نے گھر دیکھ لیے اور جنٹ میں ہم لوگ وہاں پہ سیفٹ ہو رہے ہیں کس کے وجہ سے بلی کے وجہ سے سج بتانا کیوں سیفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ تیری کمپلیٹ آئیے لوگوں نے تیرے نام کی ایپلیکیشنیں دیئے کہ تُجھے نکالا جائے وہاں سے ٹھیک ہے اس کے لیے تُو جاریے اور اب تُو جو گھر جاریے نا جو گھر میں وہ گھر بھی تُو نے خریدی ہے نہ کہ وہ گھر تیرا رینڈ کا ہوگا کیونکہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد اتنا پروپٹی ہونے کے بعد رینڈ کے گھر پہ تُو رہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور آپ لوگوں کو ساری کچھ تو سامنے آئی گیا ہے کہ یہ جب سے اسلام آباد میں آئی ہے پہلے اس نے یہ والے گھر کا بتائی کہ یہ گھر ہمارے خود کا ہے اس کے بعد میں اس نے اتنا بڑا پلوڈ بتائی اس کے بعد میں ابھی کہ ابھی یہ اسلام آباد میں سیفٹ ہونے کے بعد ہی نظر آ گئی ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ کیا یہ رینڈ کے گھر پہ جا سکتی ہے بلکل بھی نہیں یہ جو پانچوہ ابھی یہ جہاں پہ جا رہی ہے نا یہ اس کے خود کا ہی گھر ہوگا جہاں پہ یہ ابھی کام کروا رہی ہے اور یہ جو بول رہی ہے نا سردرد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پورا پورا دن یہ گائب رہتی ہے روجے کی ٹائم پہ جو اس کا بلکل شروع ہو رہا ہے تو یہ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ اتنے نا وہاں پہ گھر کا کام کروا رہی ہے تو یہ وہاں پہ رہتی ہے پورا پورا دن وہاں پہ ٹائم دیتی ہے یہ جو بولتی ہے نا کاؤسر اور گھونچو اپنے گھر پہ گئے ہوئے تھے تو کاؤسر اور گھونچو اپنے گھر پہ نہیں گئے ہوتے ہیں گھونچو وہاں پہ جا کے کھڑے رہتا ہے جہاں پہ اس کے گھر کا کام چل رہے اور آپ لوگ دیکھ لینا یہ ساری باتیں بھی بہت جلدی بائٹی پہ آ جائیں گی باقی آپ لوگوں کو پتہ یہ دو دن سے یہ پکڑے جا رہی ہے کبھی گھڑی میں آنڈ بجرا ہوتا ہے تو کبھی اندھیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ مطلب کچن میں افتاری کی تیاری کرتے رہتی ہے اور کھڑکی میں سے پورا پورا اندھیرہ نجر آتے رہتا ہے اس کے لیے آج اس نے ہے نا پورا اجالہ دکھائی اور دستر خان دکھائی مصطفہ کو اس نے گھر سے باہر بیجی کہ جاؤ اجان سن کے آؤ ابھی یہ اس کے آن چھٹا روجہ ساتوار روجہ چل رہا ہے ابھی تلک کے مصطفہ باہر اجان سننے کے لیے نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن آج یہ گیا کیونکہ دو دن سے یہ پکڑے جا رہی ہے کہ لوگ رات کو ساڑھے یہاں ٹانڈ بجے کے ٹیم پہ روجہ کھلنے کا سیٹ اپ لگا کے ڈراما کریٹ کر کے پورا پورا وہاں پہ شوٹ کرتے ہیں جیسے فلم کی ڈرامے کی شوٹنگ رہتی ہے وہیسے یہ شوٹنگ کرتی ہے اس کے لیے اس نے یہ جتانے کے لیے کہ نہیں نہیں ہم تو روجہ کے ہی ٹیم پہ روجہ کھلتے ہیں اس کے لیے آج جس نے مصطفہ کے ہاتھ میں کیمرہ دے دی کہ گھر سے باہر جاؤ اور شوٹ کر کے آؤ کہ ہمیں نا افتاری کے ٹیم پہ ہی افتاری کر رہے ہیں یہاں تلک کے مصطفہ نے نا وہ رمضان کارڈ لے کے جس میں ٹیم ٹیبل لکھا ہوتا ہے نا وہ بھی پورا کیمرے میں ڈال ڈال کے دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ 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 ٹیم ٹیبل ہے اور چھے بچ کے پتہ نہیں چالیس یا پینتالیس کا ٹیم تھا روجہ کھلنے کا تو وہ بھی اس نے دکھا دیا تو پھر پٹا رہا یہاں پہ تو دوسروں کو دکھا کے اپنے آپ کو کلیر نہیں کر رہی ہے بلکہ یہاں پہ تو ہے نا ہمارے کو ہے نا سچا پروف کر رہی ہے کہ ہم نے صحیح بولے تھے کہ ہے نا اجالہ رہتا ہے روجہ کھلنے کے ٹیم پہ روجہ کھلنے کے ٹیم اندھیرہ نہیں ہی رہتا تو تو وہ دین جو افتاری بنا رہی تھی تو وہ ٹیم پہ تیرے گھر میں اندھیرہ کیوں نظر آ رہا تھا کیڑکی میں سے جب گونچو کاثر کو لے کے باہر جا رہتا تو تیری گھڑی میں آٹ کیوں بج رہتا اور وہ بول رہتا کہ ہم جا رہے ہیں تو تم پیچھے سے روجہ کھول لینا جب آٹ بج رہتا تو کیوں آٹ بج رہتا تو تُو اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کر رہی ہے نہ کہ تُو رییکشن والوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے یہاں پہ تُو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے ہمیں سچا ثابت کر رہی ہے لانتیں تیرے اوپر آپ لوگ خود دیکھو نا کہ اگر اجان کی آواز نہیں آتی ہے تو مصطفیٰ کو تو روج باہر نکلنا چیئے لیکن ابھی تلق کے روجے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹل پورا کے پورا گھر ایک ہی جگہ بیٹھ کے روجہ کھول لیتے ہیں لوگ کوئی بھی باہر سے آکے بتاتا نہیں ہے کہ اجان ہو رہی ہے کر کے لیکن آج مصطفیٰ باہر جا کے کیوں اجان سن رہے مطلب کہ جاہیر کرنے کے لیے جتانے کے لیے کہ ہم لوگ روجے کے ٹیم پہ ہی روجہ کھول رہے ہیں پیٹارہ جتنے بھی گیم کھیل لے فستی تو خودی ہے اچھے دستر خان پہ یہ دکھا رہی ہے دو مٹی کے گلاس اور بوری ہے اس میں پانی پینا سواب ہے واہ پیٹارہ واہ دنیا میں سواب کمانے کے لیے اتنے سارے کام ہیں اس میں سے تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور صریف تجھے اتنا یاد ہے کہ مٹی کے گلاس میں پانی پینا سواب ہے مطلب لانت ہے تیرے اسی عورت کے اوپر تجھے یہ پتہ ہے جو تُو سی نا کھول کے میٹ اپ میں اپنا جو جسم کی وہ جو نمائش کر رہی تھی اس میں کتنا گناہ ہے یہ جو تُو بینہ آبائے کے گھومتے رہتی ہے اس میں کتنا گناہ ہے یا کتنا سواب ہے اس کے اوپر کبھی بات کرنا پسند کریں گی جرہ اس کے اوپر بھی بات کیا کر کے تُو کیوں سی نا کھول کے وہاں پہ میٹ اپ میں آدمیوں کو دکھا رہی تھی یہ بینہ آبائے کے جو تُو نکل جاتی ہے بھٹکنے کے لیے تو اس کے اوپر گناہ اور سواب کے اوپر بات کرنا پسند کریں گی مٹی میں مٹی کے گلاس میں پانی پینا سواب ہے بینہ آبائے کے بھٹکنا سواب ہے کہ گناہ ہے اس کے اوپر بھی جارہ دو لفظ تیرے موں سے نکالنا تو بے شرم عورت ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تیرے لیے بس یہی دو چیز دے رہی ہوں اس کا ہی آکے جواب دے دینا ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی جب مصطفیہ آجان کے آواز سن کے بھاگ کے اندر آیا ماما پتہ ہے کیا آجان ہو رہی ہے تو یہ بول رہی ہے نہیں تو مصطفیہ بول رہا ہے اللہ قسم آجان ہو رہی ہے تو پھر وہ بول رہا ہے کہ مطلب گونچو نے پھر بولا کہ ہاں ہاں آجان ہو رہی ہوگی یہاں پہ آواز نہیں آتی ہے مطلب کہ ایسا کر رہے ہیں لوگ جسے پہلا روجہ کھول رہے ہیں ورنہ یہ سات روجے جو گئے ہیں چھے روجے پانچ روجے تب تلقے کیوں ان لوگوں نے مطلب یہ آجان والا تو ابھی تلقے ہم نے دیکھے ہی نہیں کہ کوئی باہر سے آکے آجان کا بتا رہا ہو اور یہ اس طرح سے منع کر رہی ہے کہ نہیں مطلب کیا ان سب چیزوں کا مطلب یہ کود پروف کر رہی ہے کہ ان لوگ اتنے دن سے کوئی روجہ نہیں رکھ رہا تھا نہیں تو اس کے گھر میں آجان سنی جا رہی تھی نہ ہی تو روجے کے ٹیم پہ روجہ کھلا جا رہا تھا اور آج لوگوں نے ٹائم پہ روجے والا ڈراما کیے تب ہی پٹارہ کے موہ سے نکلا نہیں اور اس کو قسم کھا کے جتانا پڑھ رہا ہے بتانا پڑھ رہا ہے کہ یہاں سچ میں آجان ہو رہی ہے مطلب پٹارہ ویل ڈن تو خود اپنے آپ کو ایکسپوس کر رہی ہے کہ اتے دن سے نہ تو صرف اور صرف ڈراما کر رہی تھی جھوٹ بول رہی تھی وہ ساری چیزیں سچی تھی جو ہم نے بتائے کہ تو جھوٹی ہے تو کوئی روزہ نماز نہیں کر رہی ہے اور اس ویڈیو میں بھی کوئی روزہ نہیں تھا صرف اور صرف ہے نا یہ لوگ ٹائم پہ ڈراما کیے آج ٹائم پہ تاکہ لوگوں کو وزوات دلا سکے کہ ہم روزہ رکھ رہے لانت پٹارا تیرے اوپر اور یہ جو بار بار بلے کے اوپر کیمرہ ڈال ڈال کے بول رہی ہے کہ آپ کی ہمیں کمپلیٹ ملی ہے تو سیکیورٹی کو بھی بلا لیا گیا ہے بچوں کو بھی اچھے سے ڈراما دے دیئے کہ بار بار بولو تاکہ لوگوں کو وشواس ہو سکے کہ ہم بلے کے وجہ سے گھر چھوڑے مگر پٹارا تو گھر بلے کے وجہ سے نہیں چھوڑیے سچا ہی سا آپ کے سامنے آ جائیں گی زیادہ بیوکوب بنانے کی جروت نہیں ہے تو کتنی بار بھی اگر جھوٹ کو بولیں گی تو سوچیں گی کہ میں جھوٹ کو پچاس بار رٹوں گی تو وہ سچ بن جائیں گا تو کبھی بھی نہیں جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے کبھی بھی سچ میں تبدیل نہیں ہوتا باقی دکھو پٹارا کو پورا پورا دن وہ اپنا گھر بنانے میں لگی ہوئی ہے وہاں پہ سیٹ اپ کرنے میں یہ سارا کچھ کرنے میں لگی ہوئی ہے کیا کیسا چاہیے بڑے کا بات چاہیے یہ چیئے وہ چیئے وہ سب چیزوں میں بھی ہو لگی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں جو کاؤسر کے گھر پہ لوگ گئے تو یہ صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لئے گئی ہے ورنہ کہ کاؤسر وہاں پہ رہتی ہے اپنے ہزبین کے ساتھ میں اور وہاں پہ لوگ پکا رہے کھا رہے اس کے لئے وہاں پہ یہ کیمرہ لے کے گھوز گئی تاکہ میں یہ جتا ہوں کہ یہاں تو آج تک کے کھانا بنا ہی نہیں ہے لیکن گیس کو دیکھ کے صاف نجر آ رہا تھا کہ ہاں گیس جلا ہے جبکہ ان لوگوں نے یہ جتا ہے کہ ابھی تلقے تو گیس ہی نہیں جلا ہے تو بلکل بھی نہیں پٹا رہا تو کتنا بھی جھوٹ کو سچا ثابت کرنے میں کیمرے لے لے کے جا کے کتنا بھی جھوٹ بول لیکن سچ جو ہوتا ہے وہ دکھی جاتا ہے تیرے جو وہ جو گھر ہے اس سے صاف نجر آ رہا تھا کہ وہ یوز میں آ رہا ہے دوسرے کمرے میں تکیے رکھے رہے پھر یہاں کا کبات وہاں کرنا پلنگ کو یہاں سے وہاں کرنا یہ سارا کچھ کون یہاں سے ہو رہا ہے اور بھی بہت ساری چیجے وہاں پہ صاف نجر آ رہا ہے کہ گھر یوز کر رہا ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے اور برتن بھی یوز ہو رہے ہے ہر ایک چیز یوز ہو رہی ہے تیرے بار بار بولنے پہ کہ اج پہلی بار کپ یوز ہوئے اج پہلی بار گیز جلا ہے اج پہلی بار برتن یوز ہو رہے تو تیرے پہلی بار پہلی بار بولنے سے آڈینس مان نہیں جائیں گی تو کتی جھوٹی ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے باقی اتنے ڈرامے کر رہی اچھا یہ صوفہ تم نے کھریدا یہ کارپیٹ تمہاری پسند کا ہے یہ تم نے لائیا یہ کس کی چوئیز ہے تو گھنچو بڑھ رہا یہ میرا ہے یہ تم نے بنوا کیلیا یہ ریڈی میٹ لیا ارے بھائی پٹارا تیری اجازت کے بینا ہے نا گھنچو ٹائلیٹ بھی نہیں جاتا ہے یہ سارا کچھ تیری پسند کا ہے تونے لائکے بھریئے ٹھیک ہے اور وہ گھر کس کا ہے نا وہ بھی جرہ آڈینس کو بتانا وہ گھر نہ تیرا ہے نہ کاؤسر کا ہے وہ گھر تیری امہ کا ہے جو تیری امہ پیسہ نکلوانا چاہتی تھی نا تیرے سے جو تیری امہ کا ساٹھ پینسٹ لاکھ روپیہ تیرے پر جو پڑا ہوا ہے تو وہ پیسے کا تونے وہ گھر کھریدی ہے اور پیسہ تو تیری ماں کو دے نہیں رہی تھی تو تیری ماں نے یہ گھر نکلوائی ہے تیرے سے ٹھیک ہے تو جھوٹ تو تو جرہ کم بول ابھی کاؤسر کا تھوڑے دن رامہ چلے گا اس کے بعد میں کاؤسر اپنے گھر پہ چلے جائیں گی اور یہ گھر رینٹ پہ چلا جائیں گا اور رینٹ تیری امہ کھائیں گی کھائیں گی میس کہ تجھے ہی دیں گی لیکن ہاں یہ وہ والا گھر ہے جو کاؤسر والا وہ تیری ماں کا ہے اور تو وہاں پہ کیوں گئی تھی ایک تو تو یہ جتانے کے لئے گئی تھی کہ کوئی یوز نہیں کر رہا ہے دوسرا تو پورا پورا دن تو ویڈیو بنا نہیں رہی ہے اب جھولا جھول جھول کے کتنی دیر تو ویڈیو بنا لیتی تو تو نے کیا کری سوچی چلو وہاں چل کے نا ولاک بنایا جائے جیسے وہ تیرا دلہ ہے نا بولتا ہے چلو ہم ولاک بنانے باہر جا رہے ویسے تو ولاک بنانے کے لئے نا کاؤسر کے گھر پہ چلے گئی تاکہ ترے ویڈیو کی نا لیند بڑھا سکے تو کتنی جھوٹی اور مکار ہے نا وہ صاف نجر آتا ہے کہ تو اتنا لوگوں کو سینڈی لگا رہی ہے بکی آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں جو اس نے اپنے پردے پر لائٹنگ لگائی ہے نا وہ سباہ ابراہیم کو اس نے کاپی کرنے کے لئے لگائی ہے یہ دیکھو آپ لوگ پچھلے سال مطلب سباہ ابراہیم نے تو ہر سالی لگا کے رکھتی ہے یہ دو سال سے سباہ ابراہیم کو کوپی کر رہی ہے جیسے سباہ ابراہیم کے گھر میں جیسے وہ ڈیکوریشن کرتی ہے رمضان مبارک لکھ کے اس نے جو بنا کے رکھی ہے نا اس کا دیکھ کے اس نے اس کو پورا کوپی کی ہے اور تیسرا جب سباہ ابراہیم نے یہ جو نکالی ہے نا اپنے گھر کا ڈیکوریشن تو سباہ ابراہیم اپنی بیلکنی کو یہ کر رہی ہے سجار رہی ہے اس کو ڈیکوریشن کر رہی ہے تو یہ بھی مو اٹھا کے آگئی یہ دیکھو یہ دیکھو سباہ ابراہیم کا ٹائٹل اور تھمنیل کہ وہ اپنی بیلکنی کو سجا رہی ہے اس کا دیکھا دیکھی اس نے بھی اپنی بیلکنی سجائی اب جاہر سی بات ہے جیسے کہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی بات ہوتے رہتی ہے سباہ ابراہیم سے تو سباہ ابراہیم نے ہو سکتا ہے اس کو پہلے ہی بتائی ہوگی کیونکہ کانٹینٹ چھوڑانے کی اس کو عادت ہے تو جرور اس نے سباہ ابراہیم سے پنچائت کی ہوگی کہ تو کیا کر رہی ہے کیا نہیں کری کیا کانٹینٹ ہے کیا چل رہا ہے گھر میں تو اس نے بتائی ہوگی کچھ نہ کچھ کہ میں یہ یہ کر رہی ہوں تو اس نے سچی کہ کیونکہ میں بھی اس کو کپی کر لوں پورا پورا سباہ ابراہیم کو بیلکنی کے معاملے میں کپی کر رہی ہے جیسے جیسے سبہ ابراہیم اپنے ویڈیو میں دکھاتی ہے یہ اس کو کوپی کرتے جاتی ہے بس ہمیشہ نا تو سب کو کوپی ہی کر سکتی ہے سبہ ابراہیم کو پورا کوپی کرتی ہے پورا وہ کیسے دیکوریشن کر رہی ہے کیا نام لکھائی ہے کیا لکھے رکھئی ہے اور کیسے وہ اپنی بیلکنی مطلب یہ کر رہی ہے کیسے وہ گھر کو دیکوریشن کر رہی ہے تو یہ پورا پورا سبہ ابراہیم کو کوپی کرتی ہے جب سبا ابراہیم اپنا بیٹروم سیٹ کر رہی تھی تب اس نے اپنا یہ والا بیٹروم سیٹ کی تھی اب سبا ابراہیم بیلکنی سیٹ کر رہی ہے تو اس نے اپنی بیلکنی سیٹ کی مطلب انڈیا والوں سے ہی تجھے کافی کرنا ہے انڈیا والوں کا ہی تجھے کھانا ہے تیرے میں کیا ٹائلنٹ ہے نا وہ ہم نے دیکھ لی ہے جی جا کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ سنے کے علاوہ تیرے پاس میں کوئی ٹائلنٹ نہیں ہے ہاں یہ سب چیزوں میں بس کاپی کرنا ہے یہ باقی اس کے گھر کے حالت دیکھو آپ لوگ ابھی سبا ابراہیم اگر بیلکنی سیٹ کر رہی ہے تو اس کو سیرف اور سریف بیلکنی ہی تجانی ہے گھر میں اتنی گھان اتنی جیچ پڑی ہوئی ہے اس کے 2-3 مہنے ہو گیا ہوگا اس کا بہششٹ چینج نہیں ہوئی ہے وہ سب چیزوں پر دھیان نہیں دینا ہے سبا ابراہیم بیلکنی سیٹ کر رہی ہے واہ پٹارا واہ پٹارا اپنا بھی کچھ ٹیلینٹ دکھا سبا ابراہیم کا پیچھا چھوڑ دے ہر چیز میں اس کو کاپی کرتی ہے کبھی تو تو بیٹروم کے لئے سیٹ کرنے کے پیچھے کاپی کرتی ہے تو کبھی بیلکنی کے پیچھے تو کبھی دسترخان کے پیچھے ہر چیز میں اس کو کاپی کرتی ہے اور میں تو سبا کو بھی بولوں گی کہ اس عورت سے کوئی بھی چیز شیئر مت کیا کر کیونکہ یہ نا کاپی کیٹ ہے یہ نا کانٹینٹ چھوڑاتی ہے چور ہے ایک نمبر کی تو سبا کو اس سے نا بچ کے رہنا چاہیے اور ایسی عورت سے نا دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے بلکل بھی نہیں رکھنی چاہیے جتنا ہو سکے نا ایسی فراڈ عورت سے بچ کے ہی رہنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں